بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک مرتبہ پھر میں آپ کے لئے نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایزی پیسہ والوں نے ایک ٹیکس لگایا ہے ایک نیو ٹیکس لگایا ہے اس کی ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیوں کس چیز پہ ٹیکس لگا ہے تو اس سے پہلے تمام دوستوں میں اس ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو ضرور ساسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں ایک اچھا سا کم سب جو ایزی پیسہ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں ان کو یہ نوٹیفکیشن ملا ہوگا اس میں نوٹیفکیشن میں کیا ہے کہ جو آئی بی ایفٹی کرتے ہیں دکاندار حضرات کیونکہ جتنے بھی دکاندار حضرات ہیں ریٹیلر سم استعمال نہیں کرتے نارمال سم استعمال کرتے جتنے بھی کسٹمر ہیں انہی کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو رہے ہیں کہ یہ ریٹیلر سم جب استعمال کریں گے تو یہ ٹیکس وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے یہ ٹیکس ریٹیلر سم یوز نہیں کرتے پھر نارمال سم یوز کرتے ہیں پھر وہ نارمال پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں ایزی پیسہ والے ہو گئے جیز کیچ پہلے ہو گئے جتنے بھی کمپنیاں انہیں بھی پتہ ہوتا ہے اس چیز کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر منتلی آپ پچیس ہزار کی آئی بی ایفٹی کریں گے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے جب آپ پچیس ہزار سے زیادہ کی کوئی آئی بی ایفٹی کریں گے فرض کریں آج سیکن جب آپ کل کو دوبارہ پچیس ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار کی آئی بی ایفٹی دوبارہ کریں گے اس پہ آپ کو ٹیکس پی کرنا پڑے گا ٹیک ہو گیا یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ٹرانزکشن آئی بی ایفٹی کی فری کر سکتے ہیں نہیں اماؤنٹ ہے آپ منت میں پچیس ہزار کی آئی بی ایفٹی بالکل مفت میں کر سکیں گے جب پچیس ہزار سے زیادہ کی کریں گے اس پہ ٹیکس لگے گا زیرو شیئر یا دس پیسہ ہزار پہ مطلب دس روپے ٹیکس پی کرنے پڑھیں گے تو پچھت ہزار سے زیادہ نہ کریں جتنا ہوتا کہ زیادہ اکاؤنٹ استعمال کر لیں کیونکہ ایزی پیسہ کلون بھی ہو رہا ہے کلون کس طرح ہوتا ہے اس پہ میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی آپ نے وہ ویڈیو چیک آؤٹ کر لینے کہ آپ ایزی پیسہ کو کلون کس طرح کر سکتے ہیں آج کی تھی یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو میرے چنل کو ضرور سبسکرپ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اور ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ